کلپ نمبر 154 اس میں آپ قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 167 سے 169 تک کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَوِدْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاہِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ترجمہ اور اس لیے پہنچی کہ اللہ منافقوں کی پہچان کرا دے اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو یہ دشمنوں سے دفاع کرو تو کہنے لگے اگر ہم اچھے طریقے سے لڑنا جانتے یا کہنے لگے اگر اب اس لڑائی کو صحیح سمجھتے تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے یہ لوگ اس دن ظاہری ایمان کی نسبت کھلے کفر کے زیادہ قریب تھے اپنے مو سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے جو باتیں یہ چھپا رہے ہیں وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُونَ اور تاکہ منافقوں کی پہچان کروا دے غزوہ اہد میں مسلمانوں کے نقصان اٹھانے کی حکمتوں کو متعدد مقامات پر بیان فرمایا گیا ہے جس میں بہت بڑی حکمت مسلمانوں اور منافقوں کے درمیان امتیاز ظاہر کرنا تھا چنانچہ یہاں پر بھی فرمایا گیا کہ مسلمان لشکر کو میدان اہد میں اس لیے تقریف پہنچی تاکہ اللہ عزو جل لوگوں کو منافقوں کی پہچان کرا دے کیونکہ منافقوں کی حالت یہ تھی کہ جب جنگ اہد شروع ہونے سے پہلے عبداللہ بن عبی وغیرہ منافقوں سے کہا گیا کہ آؤ اللہ عزو جل کی راہ میں جہاد کرو یا صرف ہمارے ساتھ مل کر ہماری تعداد بڑھاؤ جس سے ایک قسم کا دفاع مضبوط ہوگا تو یہ منافق کہنے لگے کہ اگر ہم اچھے طریقے سے لڑنا جانتے یا کہنے لگے اگر ہم اس لڑائی کو صحیح سمجھتے تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے ان منافقین کے بارے میں فرمایا گیا کہ در حقیقت یہ اب اس دن اپنے ظاہری ایمان کی نسبت کھلے کفر کے زیادہ قریب تھے یہ اپنے مو سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں یعنی یہ مو سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ہم جنگ کرنا نہیں جانتے لیکن دل میں یہ کہتے ہیں کہ کفار کو اپنا دشمن نہ بناو مسلمانوں کو ان کے ہاتھوں تباہ ہو جانے دو ترجمہ وہ جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا اور خود بیٹھے رہے کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے اے حبیب تم فرما دو اگر تم سچے ہو تو اپنے سے موت دور کر کے دکھا دو جنہوں نے اپنے بھائیوں کے متعلق کہا منافقین نے عہد میں شہید ہونے والوں کے بارے میں کہا کہ اگر یہ لوگ ہماری بات مان لیتے اور ہماری طرح گھر بیٹھے رہتے تو مارے نہ جاتے ان کے جواب میں فرمایا گیا کہ اگر تم سچے ہو تو اپنے سے موت کو دور کر کے تو دکھاؤ یقین موت تو بحرال آ کر ہی رہے گی خواہ آدمی گھر میں چھپ کر بیٹھ جائے تو یہ کہنا سراسر غلط ہے کہ اگر لوگ ہماری بات مان کر جہاد میں نہ جاتے تو نہ مارے جاتے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْ وَدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ترجمہ اور جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَا اور جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا شانِ نزول اکثر مفسرین کا کال ہے کہ یہ آیت شہداءِ اہد کے حق میں نازل ہوئی حضرتِ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ترہ نمہ سے مروی ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا جب تمہارے بھائی اہد میں شہید ہوئے تو اللہ تعالی نے ان کی ارواح کو سبز پرندوں کے جسم اتا فرمائے وہ جنتی نہروں پر سیر کرتے پھرتے ہیں جنتی میوے کھاتے ہیں سونے کی ان کندیلوں میں رہتے ہیں جو عرش کے نیچے لٹک رہی ہیں جب ان شہداءِ کرام نے کھانے پینے اور رہنے کے پاکیزہ عیش پائے تو کہا کہ پیچھے دنیا میں رہ جانے والے ہمارے بھائیوں کو کون خبر دیں کہ ہم جنت میں زندہ ہیں تاکہ وہ جہاد سے بے رغبتی نہ کریں اور جنگ سے بیٹھنا رہیں اللہ تعالی نے فرمایا میں انہیں تمہاری خبر پہنچاؤں گا پس یہ آیت نازل فرمائی شہداء کی شان اس سے ثابت ہوا کہ ارواح باقی ہیں جسم کے فنا ہونے کے ساتھ فنا نہیں ہوتی یہاں آیت میں شہداء کی کئی شانیں بیان ہوئی ہیں فرمایا کہ وہ کامل زندگی والے ہیں وہ اللہ کے پاس ہیں انہیں رب کریم کی طرف سے روزی ملتی رہتی ہے وہ بہت خوش باش ہیں شہداء اکرام زندوں کی طرح کھاتے پیتے اور عائش کرتے ہیں آیت مبارکہ اس پر دلالت کرتی ہے کہ شہیدوں کے روح اور جسم دونوں زندہ ہے علماء نے فرمایا کہ شہداء کے جسم قبروں میں محفوظ رہتے ہیں مٹی ان کو نقصان نہیں پہنچاتی اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نم کے زمانے میں اور اس کے بعد اس بات کا بکسرت معاینہ ہوا ہے کہ اگر کبھی شہداء کی قبریں کھل گئی تو ان کے جسم ترو تازہ پائے گئے